مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس سے مراد تو اسرائیلی مسیح ہے اسرائیلی ہو یا نہ ہو نبی کا آنا تو ثابت ہو گیا بات کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہلے نبی تھا اب نبی نہیں ہوگا اب وہ امتی بن کے آئے گا امتی اگر بن کر آئے گا تو یا وہ نیک ہوگا یا شہید ہوگا یا صدیق ہوگا یا نبی ہوگا کس قسم کا امتی بن کر آئے گا کیا وہ امتی نبی بن کر آئے گا یا امتی صدیق بن کر آئے گا یا امتی شہید بن کر آئے گا یا امتی نیک بن کر آئے گا نیچے کے تینوں مقامات کو لفظ ولی اللہ کور کر لیتا ہے اوپر کے مقام کو نبی اللہ کور کرتا ہے تو اگر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح ولی اللہ کے آنے کی بشارت دی ہے تو پھر مسیح ولی اللہ اس امت میں آئے گا خواب و ولی اللہ صالح کا مقام رکھتا ہو خواب و شہید کا مقام رکھتا ہو خواب و صدیق کا مقام رکھتا ہو لیکن صحیح حدیث تو در کنار کسی ضعیف حدیث میں بھی آنے والے مسیح کو مسیح ولی اللہ نے کہا گیا بلکہ اسے مسیح نبی اللہ کے لقب سے یاد کیا گیا جنانچہ صحیح مسلم میں ابن ماجہ میں مشکات شریف میں مسنت احمد بن حنبل میں ریاض السالحین میں یہ حدیث موجود ہیں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اسلام کے لیے اپنی امت کو جس مسیح کے آنے کی بشارت دی اسے چار مرتبہ نبی اللہ بیان فرمائے تھے تو جس مسیح کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ بیان فرمائے ہماری کیا مجال ہے کہ کلمہ تو اس نبی کے نام کا پڑھیں لیکن اس کی بات کی مخالفت کر کے کہیں کہ نبی اللہ نہیں ولی اللہ ہوگا دوسرا اس بات پہ گور کریں وہ اس بشارت کی تشریح یہ کر دیتے ہیں کہ پہلے سے پیدا شدہ مسیح آئے گا اسرائیلی ہماری امت میں نبی پیدا نہیں ہوگا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطے کا بھی اضالہ فرما دیا اپنے کلام میں دو تین باتیں آپ نے بیان فرمائی ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ مسیح کا نزول ہوگا اب نبی کے لیے نزول کا لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے یہ مسرح قرآن کریم نے حال کر دیا اللہ تعالیٰ صورت طلاق میں صحابہ کو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دیگر افراد کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا ذکر الرسولن نصیحت کرنے والا رسول يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ جو تم پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں امت کے تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لفظ نزول بیان فرمایا اس کا مطلب پیدا ہونا اور مبعوث ہونا ہے نہ کہ آسمان سے زمین پہ آنا تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نزول کا لفظ بیان کر کے یہ ہمیں سمجھایا کہ خدا نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے آپ کو مبعوث فرمایا ہے تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے نزول کے نسبت جو اللہ تعالیٰ نے محاورہ استعمال فرمایا اس کے الٹ ہمیں بشارت دیں گے ہو نہیں سکتا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسیح واپس آئے گا یا مسیح آسمان پہ زندہ ہے فرمایا مسیح نازل ہوگا تو مسیح نازل ہوگا کہہ کہ آپ نے ہمیں بشارت دے دی کہ مسیح میری امت میں پیدا ہوگا تو آپ نے مسیح نبی اللہ کے پیدا ہونے کی بشارت کس آیت سے استعمال فرمائی اس کا حضور نے آیت کا تو ذکر نہیں کیا لیکن یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کسی نہ کسی آیت کی تشریف پہ مشتمل دوسرا آپ نے ہمیں یہ نکتہ سمجھایا مثلا حدیث کی کتابوں میں سب سے اول نمبر کی کتاب صحیح بخاری ہے صحیح بخاری میں پانچ چھ مقامات پر حدیثیں ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا کہ ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ ابراہیم اور موسیٰ کے ساتھ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا یہ قزشتہ امیاء کا دیکھر ہے اور جہاں جہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے ساتھ دیکھا صحیح بخاری میں چھ سات مقامات میں سے ہر مقام پہ حضرت عیسیٰ کا حلیہ سرخ رنگ کا پیان فرمایا جو شامی افراد کا کیوں وہ شامی تھے پانچ چھ مقامات پہ یہ ذکر ہے کہ میری امت میں دجال آئے گا اور مسیح آئے گا اب دجال کے ساتھ جس مسیح نے آنا ہے وہ مستقبل کی بات ہے جو امت محمدیہ میں واقعہ رونباہ ہونا ہے وہاں پر ہر موقع پہ صحیح بخاری میں جو آنے والے مسیح کا حلیہ بیان ہوا وہ گندمی رنگ کا ہے آپ کو جا شامی رنگ سرخ رنگ کا مسیح اس کے آنے کا ذکر نہیں فرمایا تو یہ دو رنگت دو قسم کا حلیہ بیان کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ وہ جو سرخ رنگ والا شامی اسرائیلی مسیح تھا وہ میری امت میں دجال کا مقابلہ کرنے کے لئے نہیں آئے گا میری امت میں کوئی اور مسیح آئے گا وہ کہاں سے ہے گو پیدا ہوگا گندمی رنگ کا ہوگا تو جو ہم نے اس آیت کی تشریح کی کہ اس آیت میں نبی کے امت محمدیہ میں نبی کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی ہے وہی مضمون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح نبی اللہ کے امت میں پیدا ہونے کی بشارت دے کہ ہمیں سمجھا رہے ہیں ایک اور بات بے گور فرمائے تبرانی میں حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انہو خلیفاتی فی امتی کہ جو مسیح میری امت میں آئے گا وہ میری امت میں میرا خلیفہ اور جانشین ہوگا اب قرآن کریم سے پوچھیں کہ اس امت میں آنے والا خلیفہ کون ہوگا تو قرآن کریم سورة نور میں یہ بشارت دیتا ہے فرمایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمانوں تم میں سے جو سچے ایماندار اور نیک ہوں گے ان کو خدا خلیفہ بنائے گا اور کیسے بنائے گا جس طرح کے پہلے خلیفے تھے اس قسم کا خلیفہ بنائے گا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ امت محمدیہ میں خلیفہ بن کے آنے کا خیال اس آیت میں دور کر دی یہ آیت بتا رہی ہے کہ امت محمدیہ میں آنے والے خلفہ من کم تم میں سے ہوں گے اور پہلی امتوں کے خلفہ کے مثیل اور مشابہ ہوں گے پہلی امتوں کے خلفہ یہاں پہ خود نہیں آئیں گے بلکہ ان امتوں کے خلفہ کے مشابہ اور مثیل یہاں پہ آئیں گے تو اس آیت کی روشنی میں یہ پیش گئی کہ میری امت میں آنے والا مسیح میرا خلیفہ ہوگا ہمیں یہ سمجھا دیا کہ آنے والا مسیح نبی اللہ میری امت میں پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے امت کا فرد یہاں پہ میرے امت میں میرا خلیفہ نہیں آئے گا صحیح مسلم میں ایک اور حدیث حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مسلمانوں تمہاری کتنی خطرناک حالت ہوگی جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ اور وہ ابن مریم تم میں سے ہوگا تمہاری امامہ ترہنمائی کرے گا صحیح فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ کہ وہ ابن مریم تم میں سے ہوگا بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا اور وہ تمہاری امامت کرے گا اس آیت نے بتا دیا کہ جس مسیح نبی اللہ کے آنے کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی وہ پرانا نہیں ہوگا وہ ہماری امت میں پیدا ہوگا تو یہ ساری بشارتیں بتا رہی ہیں کہ آنے والا مسیح نبی اللہ امت میں